اسلام علیکم میں ہوں وقاس چودری آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جا کشمیر نیوز میں اس وقت موجود ہوں یہ آپ کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد دکھایا جائے گا کہ یہ ایک نالہ ہے بیلوڑ کا نالہ جب بھی برسات ہوتی ہے موسم کے مونسون کے موسم میں یہاں پہ اردگرد کے جتنے جو مکانات ہیں وہ شدید خطرے سے دوچار ہیں اس وقت جو سب سے بڑا اس وائد سڑک کو جو خدشہ ہے وہ خدشہ یہ ہے کہ یہاں کی جو سڑک ہے وہ اس کے نیچے سے جتنا بھی ملبا ہے وہ مٹی ہے وہ بالکل نکل چکی ہے یہ آپ کیمرہ میں یہ آپ دے سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ اس کی جو شائرہ ہے بلوڑ نالے کی یہ اس بڑی عبادی کو ٹچ کرتی ہے اور اس بڑی عبادی کا یہ جو ٹیفک والا جو راستہ ہے وہ یہ وائد راستہ ہے اور اس وقت یہ ٹوٹنے پھوٹنے اور تباہی کے دہانے پر ہے جب بھی کوئی آور لوڈ جو گاڑی ہے اسے اوپر گزری تو یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور ٹیفک کے لیے آر قسم کی ٹیفک کے لیے یہ راستہ بند ہو جائے گا اور اس وقت آپ کیمرہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ارد گرد بڑی عبادی موجود ہے میں اس وقت جو موجود ہوں یہ موزیا درنی ہے ایک سائیڈ پہ بھٹری آتا ہے اور جو بھٹری اور موزیا درنی کا جو اوپر سے بلوڑ سے جو نالے کا جو برساتی جو پانی ہے وہ جو گرتا ہے وہ یہی سے گزر کر آگے جاتا ہے اور حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ ٹھیک ٹھاک تباہی مچائی ہے اور یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار آپ اس ویڈیو میں ان سڑک اور سڑک کے جو نوائی جو لب پہ جو جگہ ہیں وہ شدید اس میں جو بڑے بڑے کھڑے پڑ چکے ہوئے ہیں تو محکمہ شائرات سے انہوں نے بہت زیادہ یہاں کے مکینوں نے اپیر کی ہے لیکن محکمہ شائرات اس وقت تک ٹس سے مس نہیں ہو رہا اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب کوئی بڑا حادثہ رونما ہو پھر یہاں پہ سب لوگ آئیں اور افسوس کا بھی اضعار کریں اور اس کے بعد ان کے مطالبات کو بھی حال کریں میرے ساتھ اس وقت ڈڈیار کے صحافی لیاقت مغل بھی موجود ہیں اور ان کا گھر بھی یہاں پہ قریب ہے ان سے مزید جانتے ہیں کہ اس بارے میں یہ کیا اضعار خیال کرنا چاہتے ہیں جی ریاقت صاحب بہت شبیہ جی موقع صاحب آپ یہاں تشریف رہیں بیسکلی یہ جب مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں نا تو یہاں پر جو پانی کا جو دباؤ ہے یہ زٹا سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا جو پانی کا جو سسلہ ہے اور یہ مختلف ایریا بلوڈ کا ایریا ہو گیا اگر سراج کا لون ہی ہوگی بٹھروی ہو گیا پھر دلون نہیں ہوگی یہ سارے ایریا کا پانی جمع ہو کر اس طرف آتا ہے تو یہ پانچ فوٹ سے اوپر کا مسکم تیابر کر جاتا ہے اور دباؤ ہوتا ہے اور آگے آپ جا کر دیکھ جو یہ روڈ جو ہے وائد سیری کو ٹیچ کرتی ہے اس نے پانی نے دباؤ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے وہ روڈ وہاں سے ٹوٹ چکی ہے اور بالکل شگاہ پڑے ہوئے ہیں دائیں بہیں اور جو تھوڑی بہتی بچی ہوئی ہے یہ بھی خدشہ ہے کہ کہ یہ بھی ٹوٹ کی تو پھر راستہ یہ بندہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی عادثہ ہو جائے کوئی مریض ہو جائے کوئی امرجنسی ہو جائے تو یہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ بندہ کسی طریقے سے ہسپتال تک پہنچ سکتے ہیں یہ تھے ہمارے ساتھ لیاقت مگل یہاں کے مکین ہیں انہوں نے اپنا اظہار حیال ہمارے ساتھ بیان فرمایا اور اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ محکمہ شائرات کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اس نالے کی وجہ سے اور یہاں کی جو کمیاں کتائیاں ہیں ان کی وجہ سے اور یہ جو سڑک جو ٹوٹنے پوٹنے کے دہانے پر اس وقت ہے یہ آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں تک جو ابھی آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے یہ اس سے آگے بہت آگے تک یہ س� ملک جا رہی تھی جو محکمہ شائرات نے بنائی ہوئی تھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہ موسم برسات کے اندر اور شدید بارشوں کے باعث جو شدید تعلیت ہو یعنی کی جو شکل جو اختیار کر چکا ہوا تھا اس نے یہ روڈ بلکل ٹوٹ فوڈ کا شکار کر دی ہے اور یہاں کے مکین اس وقت شدید پرشانی سے دو چار ہیں اور محکمہ بلکل ڈس سے مس نہیں ہو رہا ہے یہ آپ کو اس وقت ہم دوسری جانب سے اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کہ جو یہ سڑک ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے یہ اس سڑک کا یہ ملبا پڑا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ سڑک کا کچھ حصہ اس وقت موجود ہے یہاں پہ اور یہ سڑک مکمل طور پر محکمہ شائرات کی نیلی اور بے ایسی کی وجہ سے ٹوٹ پوڑ کا شکار ہوئی ہے اور محکمہ کو فوری نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ سکھ کا سانس لے سکے